آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی ریسپی شیکنیں اچھا رہی ہوں جس کے آپ کو بہت سے بینفٹس ہوں گے یہ آپ کے میدے کے لیے اور چکر کے لیے بہت اچھا ہے گرمیوں میں خاص طور پر سپیشلی گرمیوں کے لیے بہت اچھا ڈرنک ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیکنیں ریسپی آپ اس کو بنا کے رکھ دیجئے فریزر میں اور پورے ایک دو مہینے تک استعمال کیجئے نون سٹوپ اور مہمان آئے تو مہمانوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے بیل کوال نوٹیفکیشن پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ساری فیڈیو ٹائم سے ملتی رہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بنانے چاہ رہے ہیں سندل کا شربت اور سندل کا شربت بہت سے لوگ کو بہت پسند ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بہت زیادہ پیا بھی جاتا ہے اور اس کے بہت سے پہنک فٹس ہوتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں سندل اور شربت کو یہاں بھی میں نے سندل کی شربت کی جو ڈنڈیا ہوتی ہیں ان کو پانی میں وائل کر دیا ہے اور اس کو میں نے اس کا یہ مکچر تیار کر لیا ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں پانی کو وائل کرنے کے بعد میں نے اس کو چھان لیا چھانے کے بعد میں نے اس کو اس جگ میں ڈال دیا ہے یہاں پہ میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا فوڈ کلر آپ چاہیں تو اس میں یہ اپشنال ہے آپ جس میں جی کلر کا فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں یہ ایک پتیلی لی ہے میں نے یہاں پہ اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیل ٹو کیجی شگر اور ٹو کیجی شگر لینے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پتیلی کے اندر ایڈ کریں گے اپنی شگر کو اور شگر کو ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری شگر کافی موٹی ہے اور اوپر سے تھوڑا سا اس کے کلر وائٹ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اس کو شیرے کو اچھی طریقے سے ساپ کریں گے اس میں سے موجود جو ڈرٹ پارٹیکلز ہیں وہ کیسے نکالیں گے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے کم سے کم اگر دو کلو شگر ہے تو آپ اس میں ایک کلو پانی ایڈ کیجئے گا تاکہ آپ کی شگر اچھی طریقے سے ملٹ میں ہو جائے اور کیرمل بھی نہ بنے اور آپ کو گارہ سا اس میں ملے شربت ملے یہاں بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پانی اور تقریباً ایک کلو پانی تھا اور اس کو ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلکی آنچ پہ ہم ملٹ ہونے دیں گے ملٹ ہونے کے بعد ہم اس کا اچھے طریقے سے بنا لیں گے شیرہ اور شیرے کو ہم بنانے کے بعد ہم اس سے ہم یار کریں گے اپنا شربت یہاں بھی میں نے آپ کے سامنے چار گلاس ٹو فٹی ایمل کے ڈال دی ہیں جو کم از کم ایک کلو ایک لٹر پانی کے برابر ہوتا ہے اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ ملٹ کر رہی ہوں شگر کو اور آپ نے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی آپ نے اس کو وائل آنے دینا ہے اور آرام سے آپ نے اس کے اندر ملٹ کرنا ہے سندل کے شربت کے بہت سے بینفرٹس ہیں یہ گرمیوں میں اکثر ہی ہمارے میادے میں گرمی آ جاتی ہیں یعنی کہ ہمارے کچھ دل نہیں کرتا کھانا کھانا کے لیے نہیں دل کرتا کیونکہ ہم بہت ہی گرمی فیل کر رہے ہوتی ہیں ہمارے میادے میں گرمی آنے سے ہمارے موں پر بس مر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ریفریشن ڈرنکس ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ زیادہ لوگ اب اس کو وائٹ کرنے لگے اور اگر آپ اس کو باہر سے منگوائیں گے یعنی کہ بزار سے اگر آپ یوز کریں گے تو اس کی بینفرٹس بلکل نہیں ہوتے کیونکہ ہوتے ہیں وہ یہاں بھی میں نے سندل کی جو پنسار سے مل جاتی ہیں حرام سپون سے مل جاتی ہیں پنسار سے اس کے آپ کو اس کی ٹنڈیوں کو اچھے سے کسی شربت نکال کے اس کے اگر آپ بنائیں گے تو پھر یہ آپ کو صحیح بینفٹ دیں گے لیکن اگر آپ آرٹی فیش آف لیور جو پنسار سے مل جاتی ہیں حرام سے اگر آپ اس سے بنائیں گے تو وہ آپ کو اس طرح کی بینفرٹس نہیں دے پائیں گے جس طرح کی بینفرٹس کی آپ کو اس میں پینے سے حاصل ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اندر سے شوگر اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکی ہے بلکہ اس کو اچھے طریقے سے آ چکا ہے بوائل اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میری چینی کا کلر ہے اس میں یلو میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں لیمن لیمن اٹھ کرنے سے اس میں موجود تمام طرح کی ہر طرح کا ڈرٹ ہر طرح کا ڈرٹ نکل جاتا ہے اور یہ ایک طرح صاف ہو جاتا ہے اور اس میں جو مزود کا صافتے ہیں جو ڈرٹ ہوتے ہیں اکسی ہی اوقات ہمارے گھر میں آنے والی چینی زیادہ صاف نہیں ہوتی تو اس سے نکل جاتے ہیں یہ سارے پارٹیکلز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں ایک نیبو نہیں چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس میں بیچ نہ اٹھ کریں کیونکہ بیچ اٹھ کرنے سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیچ کا ذائقہ کروا ہوتا ہے اور پھر وہ پرابلم دیتے ہیں اب میں نے اس کو اندر ایک لیمن اٹھ کر دیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ چمچ سے آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس کے جھاگ میں سے آہستہ آہستہ کر کے جو انسیسری ڈرٹ ہیں انسیسری ڈرٹ پارٹیکلز ہیں آپ کو اس میں ریموو کرنا ہے آپ کو اس کو نکالنا ہے آپ جیسے جیسے آپ اس کو نکالتے جائیں گے آپ اس کے چمچ ڈالتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ اس میں ڈرٹ ہے آپ اپنے شربت کو ہمیشہ اس شیرے کو جب بھی شربت بنایا ہے تو لیمن ڈال کی ضرور صاف کیجئے کیونکہ بعد میں جب ہم بنا کے رکھ جاتے ہیں ریفریزیٹر میں تو بعد میں اس کے نیچے ڈرٹ یا پارٹیکلز جم جاتی ہیں اگر آپ ہم اس کی نکال لیں تو اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے شربت کے اندر نہیں آئے گے یعنی کہ وہ آپ کو بعد میں پہشانی نہیں دیں گے یہ دیکھئے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ ہے میں یہاں سے اس کو آرام رام سے موو کر رہی ہوں اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اس پروسیسر کو اپنے اچھے طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کی چینی صاف ہے یعنی کہ آپ کی چینی زیادہ گندی نہیں ہے تو دیکھ لیجئے گا نہیں دو سے تین بار آپ نے اس طرح سے آپ نے نکالنا ہے اور نکال کے پھینک دینا ہے اس کے بعد آپ کا یہ جو شربت کا شیرہ ہے وہ کافی اچھے طریقے سے صاف ہوگا یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے سندل کا وہ ہی جو میں نے سندل اوبال کے اس میں ایڈ کر کے رکھا تھا سندل کے شربت کا جو میں نے ہم نے بنایا تھا آپ نے سندل کے شربت میں بنانے کے لیے رات کو بھی گوکے رکھنا ہے پھر آپ نے ایک سے دو وائل لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چھان لینا ہے آپ چاہیں تو اس کے بعد میں جو وڈن جو ہوتی ہیں جو جنڈیاں ہوتی ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں اس کو گرا سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہم سارا اس میں سے نکال چکی ہوتی ہیں اپنا یہاں پہ میں نے شیرہ شربت کا اس حد تک تیار کرنا ہے کہ یہ جو ایک تار نہیں کرنا ہے یعنی کہ اتنا زیادہ بھی نہیں پکانا کہ کیرمل بن جائے اور اتنا کم بھی نہیں بنانا کہ یہ بہت ہی بتلا ہو ہم نے اس کو ایک گارہ سے شربت جیسے بنتا ہے ویسے بنانا ہے اور اس میں ہم وہ بنا رہے ہیں اچھی طریقے سے اور اب ہم اس کو دو سے تین مند کے لیے ابھی اور اس کو پکائیں گے اور پکانے کے بعد یہ دیکھیں ابھی تک ہمارا شربت مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کافی حد تک ہو چکا ہے آپ اگر بنائیے گا اس سندر کا شربت تو اس کے آپ یقین جانیے گا بینیفٹ سے آپ حیران رہ جائیں گے یہ کتنے ہیں اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر سندر سے بنا رہے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سی ٹارٹری اٹ کر دی ہے باریک پیس لیجے گا اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ بھئی یہ اس سے جمیگا نہیں اور اس کی کرسٹل نہیں بنیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے اچھی طریقے سے تھنڈا اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کے اندر برف ڈالنی ہے اور آپ نے اس کے اندر شربر ڈالنی ہے اور شربر ڈالنی ہے اگر آپ اس کو پییں گے تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا آپ کسی بھی ٹارم اس کو پی سکتے ہیں گرمیوں میں ضرور بنائیے گا دوپہر کے ٹائم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ ایک پاوہ لائے ایک ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس میں آدھا کلاس پانی ڈالوں گے اچھے ترین سے گھولی جیگا کلر آپ اپنی پسند کا رکھ سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے اگلی رسپیں ملتے ہیں اللہ حافظ